فرمایا مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم میرا قدم اس وقت تک جنت کو نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروالوں جی علی بھائی نیس قویشن ہے کہ علی بھائی اسے سوال ہے کہ بہت سرے بریلوی علماء اپنے بزرگوں کی سٹوریز تناتے ہوئے اللہ کی عزت کی قسم اٹھاتے ہیں کیا اللہ کی عزت کی قسم اٹھانا اس کی اسلام میں کیا ہمیت ہے آپ نے دو چیزیں جوڑ دی ہیں نا اللہ کی عزت کی قسم تو اٹھائی جا سکتی ہے نا جھوٹ بولنے کے لیے عزت کی قسم اٹھانا تو ظاہرہ یہ حرام ہے بخاری میں تو یہاں تک آیا ہے کہ کوئی شخص سچی قسم بھی کھائے کسی مال کو بیچنے کے لیے تو وہ مال تو اس کا بک جائے گا لیکن برکت ختم ہو جائے گی تو آپ جائز کام کے لیے بھی قسم اٹھانا یہ بھی غلط ہے اللہ یہ کہ کبھی جوڈیشنی میں کوئی چیز پیش ہو جائے اور آپ نے کسی شرط سے بچنے کے لیے یا کسی کو شرط سے بچانے کے لیے آپ کو اللہ کی قسم اٹھانی پڑے تو اللہ کی عزت جو ہے وہ چونکہ اللہ کی صفت ہے اللہ کی صفت کی قسم کھائی جا سکتی ہے اللہ کی عزت غیر اللہ نہیں ہے اسی طریقے سے قرآن بھی اللہ کی صفت ہے قرآن کی قسم بھی جائز ہے مخلوق کی قسم نہیں آپ کھا سکتے ہیں چاہے ماں باپ کی قسم ہو کسی پیغمبر کی قسم ہو کسی فرشتے کی قسم ہو باقی قرآن پال میں جو اللہ تعالی نے قسم میں یاد فرمائی ہے وہ ان معنوں میں نہیں ہے اللہ تعالی نے بیسیکلی اس کے پیچھے جو چھپیوی چیزیں ہیں ان کی قسم یاد فرمائی ہے یا یہ عربی کا اسلوب ہے کہ زمانہ گواہ ہے اس بات کے اوپر کہ انسان خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے نیک عمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین اور صبر کی تلقین کرتے رہے ایک معنی یہ بھی بنتا ہے اومن ترجمہ کیا جاتا ہے زمانے کی قسم تو زمانے کی قسم اگر اللہ تعالی اپنی مخلوق کے حوالے سے اس چیز کا ذکر کر رہا تو اس سے مراد ہے زمانے کے کریٹر کی قسم یا زمانہ گواہ ہے یہ دونوں معنی دروست ہوں گے جس لانکہ بخاری مسلم حدیث ہے زمانے کو گالی مت دو زمانہ میں ہوں یعنی کیریشن میری ہے زمانہ ظاہر ہے زمانہ تو ٹائم اور سپیس تو مخلوق ہے زمانہ میں اسے مراد یہ لٹریچر کی زمان میں بات ہو رہی ہے یعنی زمانہ میں نے پیدا کیا اسی طریقے سے ہم اکثر اپنی گفتو کے اندر اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں میں تو الحمدللہ سالہ سال سے اس چیز کی اتیار کرتا ہوں کہ موسموں کے اوپر لوگ کومیٹس کر دیتے ہیں کہ آج بڑا برا موسم ہے اب اس طرح کومیٹس نہیں کرنے چاہیے ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج گرمی بہت ہے آج ٹھنڈ بہت ہے لیکن نیگٹیو جملے اس کے بارے میں نہ بولیں یہ چیز اسلام میں مرد ہے کیونکہ ظاہرہ وہ اللہ کی مرضی ہے